ہر آدمی کا اپنا ایک چہرہ ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے ہر آدمی کی ایک پرسنالیٹی ہوتی ہے ایسا اکثر ہم نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں دہراتے رہتے بھی یہ جو لفظ ہے پرسنالیٹی اس کا تعلق چائلڈ ڈولپمنٹ اینڈ پیڈگوجی سے کیا ہے یا ایڈکیشنل سائیکالوجی سے کیا ہے آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا یہ ورڈ کے معنی کیا ہے اور پہلے اسے کس طرح استعمال کیا جاتا تھا اور آج کون سے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہی سب کچھ باتیں آج کے سیشن میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کا سیشن کافی دلچسپ ہونے والا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دیر کس بات کی لائک اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں تو چلیے آپ اور ہم مل کر شروع کرتے ہیں آج کا سیشن تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ دہ ورڈ پرسنالیٹی یا پرسنالیٹی کا لفظ کہاں سے آیا انگریزی زبان میں اگر ہم تعریف میں جھاک کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ یہ ورڈ گریک اوریجن ہے اور لیٹن بھاشا میں بھی اس کا استعمال ہوتا رہا ہے تو اکثر اس کا اگر ہم especially meaning اگر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ اس کا meaning ہے mask یا مکھوٹا تو استعمال کیا ہوتا کرتا تھا تو جب گریک دور میں یا لیٹن دور میں stage پر drama ہوتا کرتے تھے بڑے بڑے ناٹک ہوتا کرتے تھے تو وہاں پر وہ جو کردار نبھانے والے بندے ہوتا کرتے تھے تو وہ اسی طرح اپنے پورے باڈی کو اس مکھوٹے کے حساب سے ڈیزائن کرتے تھے اور کردار ادا کرتے تھے تو اس زمانے میں اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ پرسونا یعنی ماسک یا مکھوٹا لیکن زمانہ بدلتا گیا دھیرے 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 personality کے معنی بھی بدلتے گئے اگر ہم دیکھیں تو سیزیرو کہتا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ personality یا پرسونا کے معنی بھی بدل گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو بندہ یا فرد جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے وہ اکثر نظر نہیں آتا یہ کہتا ہے سیزیرو ایک اور بات بھی سیزیرو یہی کہتا ہے کہ انفرادی خوبیوں کا مجموعہ یا کسی ایک بندے کے اندر پائے جانے والے پورے کے پورے abilities کا ایک اگر آپ مجموعہ نہیں کر دیں یا انہیں جمع کر دیں تو وہی personality ہے یا پرسونا ہے یہ کہتا ہے سیزیرو اگر ہم 14th century میں جا کر دیکھیں تو personality کا جو definition نکل کے آئے گا in 14th century وہ یہ ہوگا اور یہ کہا تھا من نے چلیے من سے ہم من کی بات کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ personality can be defined an individual structure moods of behavior کیا کیا چیزوں سے structure moods of behavior جی ہاں definition میں ڈالی ساتھی ساتھ وہ کہتا ہے interests attitudes abilities and capabilities یہ سب چیزیں وہ کیا کہتا ہے من interests abilities and capabilities جی ہاں تو یہ تمام چیزیں وہ کسی کی personality کو define کرنے کے لئے کہتا ہے اب اگر اس کا definition بھی آپ کو link میں دیا جائے گا اور ہمارے دوسرے جو cdp child development کے سیریز کے حساب سے جو ویڈیوز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو آئی بٹن میں مل جائیں گے یہاں play list ہے آپ topic wise apetate ts teat کے topic wise پورے ویڈیوز آپ کو یہاں پہ available ہیں تو یہ تو من من کا definition ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگر ہم اردو میں دیکھیں تو کسی فرد کی جسمانی ساخت طرز عمل برتاؤ دلچسپی اور کیا کہتے ہیں آپ کے خابیلیتیں صلاحیتیں وغیرہ سب کا مجموعہ personality یا شخصیت ہے جی ہاں یہ کہتا ہے چلی ایک اور definition ہم یا لیتے ہیں بگی اور ہنٹ کیا کہتے ہیں بھائی ان کا definition مجھے بڑا پسند آجتا ہے بڑا simple definition وہ کہتے ہیں the whole behavior patterns of an individual is called personality کیا کہتے ہیں بھائی the whole behavior pattern the whole behavior pattern of an individual is called personality تو یہاں تک ہم نے personality کا meaning اور definition دیکھا from mask to characteristics or the behavior pattern تو دیکھئے ایک بات جو میں نے شروعات میں کہی تھی کہ اس کے meaning بدلے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو پہلے تو ایک mask social aspect of personality number two is social aspect and then the last one and the fourth one is other aspect other aspect other aspect میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو آپ کے زندگی کو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی باتیں کیا چیز ہیں آپ بات کریں گے سو دیکھئے characteristics the word character characteristics یہ sorry characteristics of personality جی اور یہاں پر ہم دیکھیں گے سات characteristics of personality and the number one is self consciousness یعنی آپ کس حد تک اپنے آپ سے واقف ہیں جی ہاں self consciousness آپ کس حد تک اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ہم انسانوں کی ہی personality ہوتی ہے کبھی آپ نے ایسا سنا تو نہیں ہوگا کہ بھئی یہ کتے کی personality کافی اچھی ہے اور یہ بندر کی personality کافی اچھی ہے لیکن ان کا behavior کا pattern ہوتا ہے انسانوں میں اپنے آپ کو جان نے کے لئے ہم نے کئی بزرگوں سے رشی منیوں سے دیکھا ہے کہ know yourself اپنے آپ کو جان نے کا جو characteristic ہے یہ ہماری personality کا بہت ہی بڑا حصہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ جانتے رہتے ہم پہلے جیسے تھے اب ویسے نہیں ہیں ہم اپنے abilities capabilities potentialities اپنی صلاحیتوں کو جذبات کو احساسات کو خیالات کو جانچتے رہتے ہیں یعنی جانتے رہتے ہیں that comes under the first characteristic of personality that is self consciousness ٹھیک ہے اور number two ہے sociability جی ہاں number two characteristic of personality is sociability یا آپ کتنے social ہیں کتنے ملنسار ہیں یا آپ کا society میں کیا relationship ہے society میں آپ کی بات کا کیا اثر ہے اور society آپ کو کس نظریہ سے دیکھتی ہے that comes under this sociability this is the second characteristic of personality now we are moving ahead to the third one that is adjustability جیسا کہ اس کے نام میں ہی ظاہر ہے یہ third characteristic of personality ہے کہ آپ ماحول میں کس طرح سے adjust ہوتے ہیں آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہ ہو تو آپ اس پر سبر کرتے ہیں یا آپ اس پر جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ اچھے ماحول کو پسند کرتے ہیں اور آپ کون سے ماحول میں adjust ہو پاتے ہیں اگر بندے کو اچھا ماحول ملے گا تو اس کی personality اچھی ہوگی گروہ اچھا ہوگا اور society کے لیے ورتی ہوگا فائدہ مند ہوگا اگر کسی کو برا ماحول مل جائے برا environment مل جائے تو وہ اس angle میں بڑھتا جائے گا اور وہاں سے اس کی personality میں بری چیزیں شامل ہو جائے گی تو یہ adjustability کے بعد ہم next چوتھے characteristic کے پر طرف آگے بڑھتے ہیں جو ہے goal directed ness جی ہاں انسان کا پوری زندگی goal کے نہیں کرتا ہے آپ ہو ہے میں ہیں میرا یہاں پر بولنے کے پیچھے بھی ایک goal ہے اور ہم دونوں مل کر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ترخی ہو ہماری بھی ترخی ہو اور آپ سوسائیٹی میں ایک کامیاب انسان بن کر سوسائیٹی کے لیے فروٹ فل انڈیویجول بنے تو ہمارے ہر کام کا ایک goal ہوتا ہے اور ہم اسی goal کو فالو کرتے ہوئے ایک step by step اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی ہماری personality کا ایک اہم characteristic ہے کہ ہم goal directed ness ہوتے ہیں and this is another important characteristic of personality and the next is physical and mental health کافی اہم ہے اور سب پر اس کا اثر ہوتا ہے physical and mental health جی ہاں بندے کی اگر physical اور mental health نہ ہو تو چاہے وہ کتنا ہی self conscious ہونے کی کوشش کرے social ہونے کی کوشش کرے adjust ability کے لیے تیار ہو goal اپنا رکھتا ہو but physical اور mental health اس کی اگر نہ ہو تب یہ تمام کی تمام چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی اور یہاں پر وہ کوئی اور دوسری چیز کی طرف آگے نہیں بڑھ پائے گا تو physical اور mental health بھی ایک بہت ہی important characteristic ہے پسنہ ہاں جی ہاں اور یہ اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں sixth characteristic اگر کسی بندے کے اندر strong will power نہ ہو تو اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسان بھی ہو تو مشکل نظر آتی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ if you are crazy about anything everything would be easy and if you are lazy about anything a single small work is also become very big for you تو یہاں پر اگر بندے کے پاس strong will power ہو گا تو وہ اس کی characteristic کو ایک direction میں لے جائے گا اسے کسی چیز کو حاصل کرنے کی طرف innately اس کو حاصل کرنے کے لئے تو یہ ہمارا چھتا characteristic of personality ہے and number seven is unity and integrity unity and integrity unity unity اتحاد اور سالمیت آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام جیسا کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بول رہا ہوں تو میرا ہر وہ body part جیسا کہ آنکھ use ہو رہے ہیں lungs use ہو رہے ہیں heart use ہو رہا ہے heart use ہو رہ ہے اور brain use ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ انٹیگریٹی کا اس سے کیا تعلق تو میں آپ کے بتا دوں کہ جس طرح سے ہماری body control and coordination میں کام کر رہی ہے ہماری شخصیت یا personality بھی ان تمام aspects اور characteristics کے ساتھ control and coordination کے ساتھ کام کرتی رہتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمارا جو structure ہے body structure ہے یا ہمارا moods of behavior ہے interest ہے attitudes ہے capabilities ہے abilities ہے وغیرہ یہ سب چیزیں اسی کے ساتھ باہر نکل کر آتی ہیں تو آج کے سیشن میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمیں آپ کے کمنٹ کا بے سوری سے انتظار رہے ان environment اور behavior کا personality پر کس طرح اثر ہوتا ہے تب تک خوب خیال رکھئے اور جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ